ہم اکیلے لڑ رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں ابھی جو گڑ بندن میں دل ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھیں وہ نردوس نوجوانوں کو جیل بھیجا ہے اور چھنیت کر کر کے جیل بھیجا ہے یادب ہیں تو جیل بھیج دیا سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں کے پردھان پور پردھان انہیں جیل بھیج دیا کوئی سو کلو کا ہے انہیں بھیج دیا جو آندولن میں نہیں تھے اور چھنیت کر کر کے کہ سماجوادی پارٹی کے کون لوگ ہیں اگنی ویر آپ نکل کر رہے ہیں یوجنا امریکہ کی انہیں دیشوں کی یوجنا کر رہے ہیں جو سمبند دیش ہیں کیا ان کی اکانومی ہے کس طرح کے لوگ ہیں کس طرح کا سماج گوہاں ڈھاچا ہے کیا آپ وہی لاغو بھارت میں کر دوگے بھارت میں تو نوجوان سپنا دیکھتا ہے بردی پہننے کا یہ بردی نہیں پہنانا چاہتے ہیں ان نوجوانوں کے سپنوں کو توڑنا چاہتی سرکار یہ پہلی سرکار ہیں جنواز کمی سے پہلے رکشہ بندن سے پہلے اور ہمارے بھولے ناد پر دو چڑھانے پر ٹیکس لگا لے اور کیا ہوگے مہنگائی کا دی اے پی بھولو کہاں پہنچ گئی خاد کہاں پہنچ گئی گیس سلنڈر کہاں پہنچ گیا اور رکیے ڈالر اور روپیہ روپیہ کہاں پہنچ گیا نیچے جا رہا ہے کیا اوپر جا رہا ہے روپیہ اور یہ تو کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں روپیہ کیسے نیچے جاتا ہے ہم سب سمجھتے ہیں اب روپیہ نیچے کیوں جا رہا ہے یہ ایڈی کے جاز پر جاتا ہے کس کے ایڈی کے جاز پر جاتا ہے دیکھیں ایڈی کا میں نے فلفوم بتایا تھا آپ کو پہلے بھی ایکزامنیشن انڈ ڈیموکریسی یہ بھی ایک تھانہ بن گیا ہے تھانے سے جیسا چاہو ایسا پریشان کر لو آپ سرکار سرکار کے سارے پر پریشان کیا جا رہا ہے اور ایک کو نہیں سب کو پریشان کیا جائے گا دس لاکھ کا کاروبار کر لو گا ایڈی آ جائے گی تم زیادہ خلاب دکھاؤ گے چینل پر ایڈی آ جائے گی یہاں کچھ چینل ہوں گے جن پر ایڈی آئی تھی پہلے کیا چیز نہیں یہ سرکار کو بحث کرانی چاہیے جو صدن میں مددے ہیں اگر صدن میں صدت چاہتے ہیں بحث ہو ان مددوں پر سو سرکار پیچھے کیوں اٹ رہی ہے ان مددوں پر بحث کرے مہنگائی پر بحث کرے جیسٹی پر بحث کرے ایڈی کا درپیوگ پر بحث کرے سرکار کیوں پیچھے اٹ رہی ہے سماجوازی لوگوں نے بہت اچھے کام کیے اور جب ہمیں موقع جنتہ دے گی تو پھر ان سپنوں کو پورا کیا آئے گا دھرم پر بحث نہیں ہو سکتی جیسا دھرم ہے ویسا سوکار کھڑا یہ میڈیکل کالیج نہیں بنائیں گے ابھی میں کننوج کے میڈیکل کالیج میں گیا تھا کینسر ڈیپارٹمنٹ دیکھا زیرو نہ مریج نہ مشین نہ ڈاکٹرز میں دوسرے بیبھاگ میں گیا کینسر انسٹیٹوٹ میں جو کینسر ایک ڈیپارٹمنٹ بنا ہے زیرو وہاں پر سیفہی میں بن رہا ہے زیرو آزمگر میں کوئی بجٹ نہیں دیا میں گیا تھا صداد نگر کچھ نہیں میڈیکل کالیج بستی گیا کچھ نہیں میڈیکل کالیج اور جونپور کا تو سب سے اچھا میڈیکل کالیج میں نے دیا تھا اور اس لیے دیا تھا کہ جونپور بڑا جلا ہے لوگوں کو علاج کیلئے بیہچیو بھاگنا پڑتا ہے پرائیویٹ اسپطال میں جانا پڑتا ہے اور بلکل کریم میں اگر مل جائے انہیں اسپطال اور اچھا میڈیکل کالیج بن جائے تو ان کا علاج ہی ہو جائے گا آپ نے دردسہ دیکھی اس کی تو پرائیویٹ نے ادھگاڑن کیا تھا جیسے بندیل کھنڈ کا ادھگاڑن ہوئے ایکسپریس دے کا ویسی اس کا ادھگاڑن ہوا تھا یہ موڈن کھنڈر بنا دیئے ہیں میں نے کیونکہ یہ کہا ہے کہ جہاں آپ کو سممان زیادہ ملے ہوا جائیں اور آپ کو جانا بے چھئیے کیونکہ آپ کے اپنے صدحانت ہیں اپنے کارکم ہیں تو اپنی پارٹی کو مجبوط کریں گھر میں سممان ہمیشہ لے گا چاچا کے روح میں ہمیشہ سممان ہے گھر میں لیکن کیونکہ ان کی اپنا پارٹی ہے ان کا ایک دل ہے تو ہماری تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ دل اور مجبوط کریں اس سے بہان نہیں نکلتے وہ جانتے نہیں نا اسی اور ڈی سی کیا ہوتا ہے زمانہ ڈی سی کا ہو گیا ہے یہ جو موبائل لگائے اس اب ڈی سی کرنٹ ہے وہ جانتے نہیں ہیں اور ہمارا بائیس سال گزر گئے ہم لوگوں نے ہمیں ان کی وہ نہیں دینی ہے جواب ہوا کیا ہے کہ گاؤں میں نہیں کہتے ہیں آپ کیاں بھی کہتے ہوں گے اب مجھے آپ کی کہاوت نہیں پتا ہے آتما کسی اور کی آگئی ہے جھاڑا فوق کے ہی نکلے گی وہ راڈبھار جی گھرد دنیتوں کا سممان سپاہ میں نہیں ہے یہ سب باتیں مت بولیے اس لیے مت بولیے ان کی بہشہ بیجے پی کے بہشہ ہے بیجے پی جو بلوائے گی وہ بولیں گے وہ آپ کو نہیں پتا ان کا انٹریو نہیں سنا آپ نے آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر میرے لیے وہ ایس سی کے لیے کہہ رہے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ تھے تو دیش کے ہوم منسٹر اور دیش کے پردھان مندی جی کے لیے کیا کہتے تھے ایسی باتیں بولتے جو میں بولی نہیں سکتا یہ مدہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے جنتہ کے لیے مدہ نہیں ہے یہ مدہ نیوز کے لیے ہو سکتا ہے یہ مدہ جنتہ کے لیے نہیں ہے جنتہ بدلاب چاہے گی کیونکہ جی ایسٹی دیکھ رہی ہے بروزگاری دیکھ رہی ہے مہنگی بجلی دیکھ رہی ہے سلینڈر دیکھ رہی ہے اور کس طریق سے انعیہ ہو رہا ہے آپ دیکھو پشڑے دلیت کی بات کرتے ہیں آپ آدیواسیوں کی بات کرتے ہیں کیا ملنا ان کو یہ بتاؤ آپ پور راشپتی اے بی جی کلام سامنے کتھ گھاٹن کیا تھا سولر پلانٹ میرے ہاں پوری گرانٹ سامنے میں فری بجلی چلتی تھی بتاؤ یہ سمان ہے کسی راشپتی کا یہ جو اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ پور ہونے کے بعد وہ دیش کے راشپتی تھی انہوں نے ادھ گھاٹن کیا تھا کس کو دھوکہ دے رہی ہے بی جی پی بی جی پی دھوکہ دینے کے لیے نام آگے کرتی ہے اسی لئے صدستہ کارکم چلے گا اور جنتہ تک جائیں گے یہ ہار جرور ہوئی یہ پارٹی کی لیکن جنتہ نے جتانے کے لیے پورٹ دیا تھا ہم تھوڑا سا محنت اور کریں گے آپ کی پارٹی جیتے گی ایک سمیں یاد ہوگا گورکپور اور فولپور بھی ہارے دیب مکھی مندی اور ڈیپٹی سی ایم یہ راجنیند میں چک رہ چلتا ہے بندیلخنڈ ایکسپریز وے سب سے بڑی یوجنا پردیس کی تھی کیا سی وی آئی جانچ ہوگی اس کی کیا ایڈی جانچ ہوگی کیا نہیں ہوگی بندیلخنڈ ایکسپریز وے جو پردھان منتری جی نے ادھگھاٹن کیا اور ادھگھاٹن کرتے ہی بارش ہوتے ہی پورے کے پورے گھڑے ہو گئے لوگ کی جان جا رہی ہے اتنے بڑی پریوجنا میں اتنے اسپیسیفیکیشن کے ساتھ جو مابدند ہوتے ہیں جو انڈین روڈ کانگریس کے سٹینڈرز ہیں سٹینڈرز کے بلو بنی ہیں سڑک میں خود بندیلخنڈ ایکسپریز وے پر چلا پانچ کلومیٹر میں دو پل ادھگیو رہے ہیں اور اگر تین سو کے کلومیٹر کا لگوا گیا تو سوچو کتنا کام ادھگیو رہا ہوگا اور سماجبادی پارٹی کے گھڑ بندن پر کبھی بھی سماجبادیوں نے گھڑ بندن کیوں گے نیتا جی سے لے کر کے ابھی تک کبھی سماجبادی گھڑ بندن پر آروپ نہیں لگتا تھا کہ پیسہ لے کر کے ٹکٹ